مدینہ تشریف اس موقع پر سن ایک ہجری میں نمازوں کے لیے لوگ اندازیاں اور وقت کا پتا کر کے مسجد میں حاضر ہوا کرتے تھے نماز کے لیے لیکن بعض مرتبہ تھوڑی سی دقیقت پیش آیا کرتی تھی کہ چند لوگ آ گئے اور چند لوگوں کے ابھی آنے کا انتظار چل رہا ہے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ آ گئے کچھ اور لوگوں کے آنے کا انتظار ہوا کرتا تھا اس میں جماعت کے کھڑے ہونے میں کچھ تاخیر ہونے لگ رہی تھی اس موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کے درمیان یہ بات چلی کہ کیوں نہ کوئی ایسی علامت ہم متعین کر دیں جس کو دیکھ کر لوگ وقت پر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں تاکہ سب ایک ساتھ مل کر ایک وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے تو جب یہ بات چل رہی تھی صحابہ میں تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم جو ہے ناکوس بجائیں تاکہ اس کے ذریعے لوگ سمجھ جائیں کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور مسجد میں آ جائیں ناکوس مطلب یہ کہ چھوٹی لکڑی سے بڑی لکڑی پر مارا جاتا ہے آواز آتی ہے اس آواز کے ذریعے لوگ مسجد کی طرف آ جائیں یہ سمجھ کر کے نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے سی پی کے ذریعے جو ہے آواز لگائیں تاکہ لوگ اس کے ذریعے مسجد آ جائیں کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں اور آگ جب جلے گی اس کی شوائیں بلند ہوں گی تو لوگ دیکھ کر مسجد کی طرف آ جائیں گے نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے یہ سمجھ کر یہ تمام چیزیں چل ہی رہی تھی اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جتنے طریقے آپ لوگ نے بتائے ہیں وہ طریقے دوسروں کے طریقے ہیں ہمارا طریقہ کچھ اور ہونا چاہیے اور اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ حضرت بلان رضی اللہ تعالی کو محلے کے اندر بھیج دیا جائے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد میں تاکہ وہ جا کر اعلان کریں اور ان کے اعلان پر لوگ مسجد میں آ جائیں اور ایسا کیا جانے لگا بخاری شریف والیو نمبر ون پیج نمبر ایٹی فائف اس کے بعد میں جو ہے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربی ہے یہ مشہور صحابی ہیں ان کو ایک خواب آتا ہے اور اس خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دیوار کے پاس میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ زور زور سے کہہ رہا ہے الفاظ کیا تھے الفاظ ازان کی الفاظ تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الاہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی على الصلاح حی على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ سب سے بڑے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف اللہ سب سے بڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں یہ اس کا ترجمہ جب انہوں نے خواب کے اندر یہ الفاظ دیکھے تو یہ دورتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنا خواب بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات میں یہ خواب کے اندر یہ الفاظ سنے اور یہ دیکھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے صحیح خواب دیکھا ہے سچا خواب دیکھا ہے اور یہ تمہاری جو کلمات ہیں یہ اذان کے لئے استعمال کیے جانے چاہیے اور کیا جانے لگا اس وقت سے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبدربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھا دیجئے ان کو بتا دیجئے تاکہ وہ ان الفاظ کے ذریعے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد لوگوں کو نماز کے طرف دعوت دے سکیں اور بلا سکیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیکھ لیا اور یہ الفاظ اذان کے وقت کہہ جانے لگے اذان اور نماز کے وقت کہہ جانے لگے اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سن کر وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر ارز کیا کہ اللہ کے رسول یہی کلمات میں نے بھی اپنے خواب میں دیکھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت سے لے کر اب تک جو اذان کے کلمات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعقید کی وجہ سے ہے اس لئے ہمیں اذان کا بڑا احترام کرنا چاہیے اذان کے الفاظ اور اس کے معانی پر غور کرنا چاہیے اور جب اذان دی جائے تو اس وقت نماز کے لئے ہمیں حاضر ہونا چاہیے تو یہ تھی اذان کی ابتداء کہ اذان کب اور کیسے شروع ہی امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور دوسروں تک اس کو ضرور شیئر کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ